دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ سمبوگ کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ اونٹ کو جندہ ساپ کیوں کھلائے جاتا ہے اور یا پھر اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو اتنے مہنگے کیوں بکتے ہیں؟ سب سے آخری سوال اونٹ اپنی ماں کے ساتھ سمبوگ نہیں کرتا ہے جی ہاں یہ کچھ ایسے سوال ہے جن کے جب آپ کو اس ویڈیو میں بلیں گے اور آج آپ اونٹ کے بارے میں سن کر آپ کو آنس اٹھ جائیں گے کیونکہ اونٹ جتنے نارمل دیکھتے ہیں اتنے ہوتے نہیں اس بات کا یقین آپ کو اس ویڈیو میں ہو جائے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ بالکل بھی نارمل نہیں ہوتے ہیں بلکہ پرکرتی نے باقی جانوروں سے اونٹ کو بہت ہی الگ بنایا ہے ان کا زیونکال قریب 40 سے 50 سال کا ہوتا ہے جدہ تر اونٹ کا سائز انسانوں سے کافی بڑا ہوتا ہے اور ان کی گردن تو اور بھی جیدہ لمبی ہوتی ہے تاکہ اونٹ باری بوجھ کو اٹھا کر آسانی سے چل پائے لیکن دوستوں آپ اونٹ کے بولے پن پر بلکل نہ جائے کیونکہ اونٹ جیسا دیکھتے ہیں ویسے سیدھے سادھے ہوتے نہیں ہیں پرانتو ان کو جب بسا آتا ہے تو ان کے کسی بھی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے اور سامنے کون ہیں اور کون نہیں گسے میں کسی بھی وقتی پر حملہ کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ گسے میں اپنے ہی مالک کو بھی نہیں چھوڑتے گسے میں ان کے موں سے جھاگ نکلتے ہیں اور یقین مانئے جب آپ ان کے موں سے نکلتے جھاگ کو دیکھتے ہیں تو ڈر کے مارے آپ کے حالت خراب ہو جائے گی جھاگ نکلتے سامنے بہت زیادہ خطرناک دیکھتے ہیں یہ اونٹ سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جب اونٹ گسے میں ہوتا ہے تو اس کا مالک بھی اس کے پاس نہیں جاتا ہے اونٹ ایک ایسا جانور جو دس سے پندرہ دن بینہ پانی پیے رہ سکتا ہے لیکن دوست آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یدی یا گریب جانور جرورت پڑھنے پر سات مہینے تک بھی بینہ پانی کے رہ سکتا ہے جی ہاں آپ خود سوچ لیجئے کہ اس جانور کو بینہ پانی کے زندہ رہنے کی کیپیسٹی کتنی زیادہ ہے اور اس لیے ریگستان میں اونٹ کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ لمبے سمیں تک بینہ پانی پیے رہنے سے ان کا بجن کافی کم ہو جاتا ہے پرکرتی نے اس جانور کو اس طریقے سے بنایا ہے یہ اپنی باڈی میں پانی کو اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر باڈی کے اندر اسٹور کیے گی پانی اسی پانی سے استعمال کر کے یہ اپنے کئی مہینے تک کی پیاس کو بجا سکتے ہیں حالانکہ ان دنوں میں جب یہ بینہ پانی کے رہتے ہیں تو ان کے حالت کافی خراب ہو جاتی ہیں لیکن ان کے اندر اتنی حمد ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کافی دنوں تک زندہ رکھ سکتے ہیں کئی دنوں بعد جب اونٹ کو پانی پینے کو ملتے ہیں تو قریب یہ سو سے دو سو لٹر تک پانی پی جاتے ہیں اس لیے اسے ریگستان کا جہاج کہا جاتا ہے لیکن اسی ریگستان کے جہاج کو بہتی عجیب و غریب بیماری ہوتی ہے جب یہ بیماری ہوتی ہے تو اس کے اندر جہر بننے لگتا ہے اگر سمجھ رہے تھے اس بیماری کا علاج نہیں کیا جاتا ہے تو اونٹ کو اس بیماری سے موت پی ہو سکتی ہے اونٹ کو اس بیماری سے بچانے کے لیے اسے جہریلا ساپ کھلائے جاتے ہیں جی ہاں آپ نے یہ ایک دم صحیح سنا یہ بات عجیب ہے پرنتو سکتے ہیں ویسے تو اونٹ کو کئی بار ریگستان کے جہریلا ساپ کو پکڑ کر خودی کھا جاتے ہیں لیکن جب اونٹ ایسا نہیں کر پاتے ہیں تو انہیں جبردستی کھلایا جاتا ہے ساپ کو کھانے کے بعد اونٹ بیمار پڑ جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد جیسے ساپ کے جہر کا اثر کم ہوتا ہے ویسے ہی اونٹ کو واپس کچھ بھوک لگنے لگنے شروع ہو جاتی ہے اسی کنڈیشن میں وہ سیکڑوں لٹر پانی پی جاتا ہے لیکن اس کی پیاج نہیں بوچتی ہے اس لئے اونٹ بار بار پانی پیتا رہتا ہے کچھ دنوں بعد اونٹ کی یہ سمسیاں بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہاں میسیاں کے لئے صحیح ہو جاتا ہے اگر اونٹ کی قرارتی بات کریں تو اونٹ ایک دن میں دس سے چالیس کلو تک کا چارہ کھا سکتا ہے دوستو آپ لوگوں نے انسان کے اندر کی خودداری تو دیکھی ہے لیکن خودداری کے معاملے اونٹ بھی کچھ کم نہیں ہے جو کبھی بھی اپنی ماں اور پیدا ہونے والی اونٹنے کے ساتھ ساری رکھ سمبت نہیں بناتے ہیں جانوروں کی اس دنیا میں جانور اس نیوم کو پھولو نہیں کرتے ہیں ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں